ہم چوبیس جون کو اسلامباد میں ایک نیا سیشن کر رہے ہیں اور اس سیشن کا ٹاپک ہے ریل سٹیٹ میں سیلز بڑھانے کے جدید طریقے ہم سٹوڈنٹس گھریلو خواتین اور ایسے لوگ جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ان سب کے لیے دو جولائی کو لاہور میں ایک سیشن کر رہے ہیں ڈسکاور یور ٹیلنٹ آپ اس سیشن کا حصہ بن کے اپنا ٹیلنٹ ڈسکاور کر سکتے ہیں یہ سیشن ہوگا دو جولائی کو اور ہوگا لاہور میں ہمارا سپین کا اگلا ٹور جولائی اور فرانس اور سویٹسلنٹ کا گروپ اگست میں جائے گا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں ایک بادشاہ نے بہت ہی خوبصورت محل بنایا ایک ایسا محل بنوایا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی دور دور سے لوگ اس محل کو دیکھنے آتے تھے ایک ٹورسٹ آؤ اس کو جب پتا چلا کہ جس شہر میں میں آیا ہوں اس شہر کے بادشاہ نے ایک انتہائی خوبصورت محل بنایا اور وہ محل دیکھنے کے قابل ہے تو وہ اس محل میں چلا گیا بادشاہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تم کہاں سے آیا ہوں اس نے کہا جی میں بڑی ہی دور سے آیا ہوں اور مجھے اپنی شہر میں پتا چلا کہ فلان شہر میں فلان بادشاہ نے ایک ایسا محل بنایا جس سے دیکھنا چاہیے تو میں پیدل چل پڑا اور میں اتنا سفر کر کے یہاں پہنچا اور میں صرف اور صرف اس لیے یہاں آیا کہ میں آپ کا محل دیکھنے چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے تم آئے ہو تم ضرور یہ محل دیکھو لیکن بس میری ایک شرط ہے تو اس نے کہا جی کیا شرط ہے تو بادشاہ نے اس کے سامنے ایک چمچ اٹھائی اس نے کہا یہ دیکھو یہ چمچ ہے اس نے کہا جی ہاں اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا بادشاہ کے تو اس نے کہا کہ دیکھو اس پیالے کے اندر شہد ہے تو میرے پاس شہد تو نہیں ہے پانی ہے تو میں اس نہ تو اس نے کہا کہ یہ شہد جو ہے میں تمہیں اس چمچ میں ڈال کے دوں گا تو بادشاہ سلامت نے شہد چمچ میں ڈال دیا اب چمچ اس شہر سے بھر گئی تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم اس محل کو دیکھو لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس چمچ کے اندر شہد ہے تم اسے ہاتھ میں پکڑ کے پورے محل کے اندر سے گزرے رو گے اور پورا محل دیکھنے کے بعد جب تم واپس آو گے تو اس چمچ میں سے شہد نہیں گرنا چاہیے اگر شہد گر گیا تو پھر تمہیں سزا ملے گی تو اس سیاہ نے اس ٹورجس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ میں اتنی دور سے آپ کا محل دیکھنے آیا لیکن آپ نے ایک عزیب شرط لگا دی ہے کہ چمچ ہے اس کے اندر شہد ہے اور تم نے اس چمچ کو اٹھا کے پورے محل سے گزرنا ہے تم نے ہر چیز دیکھنی ہے لیکن اس چمچ کا شہد نہیں گرنا چاہیے لیکن بہرحال کیونکہ میں اتنی دور سے آیا اور میں آپ کا محل دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی شرط پر پورا اتروں تو اس سیاہ نے اس ٹورجس نے اس طرح چمچ اٹھائی اور اس کے بعد وہ پورا محل دیکھنا شروع کیا ایک سیرے سے لے کے دوسرے سیرے تک وہ محل دیکھتا چلا گیا اور جب پورا محل دیکھ لیا اور اس کے بعد بادشاہ سلامت کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بتاؤ تم نے اس محل میں کیا دیکھا تو اس غریب شریف آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کے پورے محل کے اندر سے پھرتا تو رہا میں اس کی گلیوں سے بھی گزرا میں اس کے باغاز سے بھی گزرا میں آپ کا میں آپ کا تخت کے قریب ہے اس سے بھی گزرا میں آپ کے بیڈرو میں بھی گیا جو آپ نے فاؤنٹینز لگائیں میں اس کے پاس بھی سے بھی گزرا لیکن بدقسمتی سے میں کوئی چیز دیکھ نہیں سکا میں کسی چیز کو نوٹس نہیں کر سکا بادشاہ نے پوچھا کیوں کیا وجہ تھی اس نے کہا جنابی نے وجہ یہ تھی کہ میری ساری کنسلٹیشن ساری توجہ اس چمچ پر تھے کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میری نظر آگے پیچھے ہو گئی میری نظر بٹ گئی تو میرا ہاتھ ہلے گا جب ہاتھ ہلے گا تو یہ شاہد گر جائے گی جب شاہد گر جائے گی تو میں جو آپ کی شرط ہے اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکوں تو میں بدقسمتی سے پورے محل کے اندر سے گزرا تو سہی لیکن اس چمچ کی وجہ سے میں کوئی چیز دیکھ نہیں سکا بادشاہ نے کہکا لگا ہے اور اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو تم یہاں اس چمچ اور اس کی شہد کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں آئے تھے تم اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور بڑی بیوکوفی ہے کہ تم نے اپنی ساری توجہ اس پر دی اور محل نہیں دیکھ سکے تو بادشاہ نے کہا کہ اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ دوبارہ اس چمچ کو بڑھتا ہوں اور بھرنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں اور پھر دوبارہ جاؤ اور پورا محل دیکھو بادشاہ نے اسی طرح پرانی چمچ خالی کی اس کے اندر شہد ڈالی شہد ڈالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پکڑا ہے اسے کہا جاؤ دیکھ میرا محل اب وہ سیاہ ٹورس جو اس نے اسنا چمچ اٹھائی اور اس کے بعد وہ محل کے اندر سے گزرا اور اس نے ہر چیز دیکھی دیکھنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو باشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں بتاؤ تم نے کیا دیکھا تو اس نے کہا جی میں بڑا حیران ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت محل بنایا آپ نے جو اس کے اندر ماربل لگایا وہ میں نے دنیا میں کسی جگہ نہیں دیکھا آپ نے جو فاؤنٹینز بنائے میں نے کسی جگہ ایسے فاؤنٹینز بھی نہیں دیکھے جو آپ نے باغ بنائے اور جو باغات کے اندر پرندے تھے جانور تھے اور جو پودے تھے جو پھول تھے میں نے یہ پھول یہ پودے یہ جانور میں نے یہ کسی جگہ نہیں دیکھے یہ آپ کا کھمال ہے کہ جو آپ نے کیا اور اس کے بعد جو آرکیٹیکچرل اس کا فینامنا ہے آپ کے محل کا وہ بھی میں نے دنیا میں کسی جگہ نہیں دیکھا اور اس نے کہا کہ بیس بیس میٹر کے کمرے ہیں آپ کے اور اتنے بڑے کمرے میں نے کسی جگہ نہیں دیکھے میں نے آج تک کسی جگہ ایسا نہیں دیکھا کہ دیواروں نے اتنی بڑی بڑی چھتوں کو ہولڈ کیا عموماً اتنی چھوٹی دیواریں اتنی بڑی چھتوں کو ہولڈ نہیں کر سکتے تو یہ بھی بڑا کمال تھا پھر اس کے علاوہ جو آپ نے وہاں پہ ڈریسنگ رومز بنائی پھر آپ نے جو باتروم بنائے وہاں پہ جو آپ نے بیڈرومز بنائے اپنے وہ بڑے حیران کن تھے جو آپ نے کھڑکیاں لگائیں وہ بڑی حیران کن تھے اس کے علاوہ جو آپ نے پردے لگائے میں اس پہ بڑا حیران ہوا ہر چیز ایکسیلنٹ تھے اور ہر چیز نے مجھے بہت حیران کیا اور میں آپ کو داد دینے پر مجبور ہو گیا کہ کیا کمال کیا آپ نے شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی پیلس ہو گا باشر سلامت نے اس کے بعد کہا کہ اب تم اپنی چمچ کی طرف دیکھا جب اسے چمچ کی طرف دیکھا تو چمچ خالی تھی تو باشر نے کہا کہ یار میں نے کہا تھا کہ محل ضرور دیکھنا ہے لیکن چمچ بھی خالی نہیں ہونے چاہیے تو یہ چمچ کیسے خالی ہوگی تو اس نے کہا باشر سلامت آپ بھی عجیب آدمی ہے پہلے جب میں چمچ کو سنبھالتا رہا تو آپ کو یہ اعتراض تھا کہ تُو نے محل کیوں نہیں دیکھا اب جب میں محل دیکھ کر آیا ہوں تو آپ کو یہ اعتراض ہے کہ اس پر سے شہد کیوں گری تو باشر نے کہکہ لگا اور کہکہ لگا کہ کہا کہ دیکھو برخوردار زندگی اسی کا نام ہے کہ زندگی میں آپ نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے آپ نے سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے اور لیکن ساتھ جو قدرت آپ کے ہاتھ میں چمچ پکڑا دیتی ہے اس چمچ کا جو شہد ہے اسے بھی نہیں گرنا چاہیے پائشہ نے کہا کہ یہ چمچ انسان ہے اور اس کے اندر جو شہد ہے وہ روح ہے آپ کی اور یہ جو محل ہے یہ دنیا ہے انسان چمچ یہ آتا ہے قدرت اس کے اندر شہد ڈال دیتی ہے جو اس کی روح ہوتی ہے جو سپیرٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ جاؤ اور جا کے اس پورے پیلس کو اس پورے محل کو دیکھو یعنی پوری دنیا کو دیکھو دیکھو کہ میں نے یہ دنیا کیسی خوبصورت بنائی ہے لیکن ساتھ ہی قدرت یہ کہتی ہے کہ ایک چیز یاد رکھنا کہ تم نے اس پوری دنیا کو ضرور دیکھنا ہے لیکن خبردار تمہاری روح کی شہد نہیں کرنی چاہیے باشا نے کہا کہ میرا تمہارے لیے میسیج یہ ہے کہ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہر چیز دیکھو سب کچھ کرو لیکن جو روح ہے اس کو ڈیمج نہیں ہونا چاہیے اس کے شہد نہیں کرنا چاہیے اور یہی کمال ہے اور جب تم اس پوری دنیا سے گزر کے واپس اللہ تعالی کے پاس جاؤگے پروردگار کے پاس جاؤگے تو تم سے دو سوال کرے گے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے اس دنیا کو دیکھا جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا آپ کہیں گے ہاں ہم نے دیکھا یا پروردگار تو اللہ تعالی پوچھے گا وہاں تم نے کیا دیکھا کیسی لگی میری دنیا جو میں نے بنائی اس لیے بڑی کائنات میں سے میں نے ایک جگہ بنائی جو انتہائی خوبصورت ہے اور اس خوبصورت جگہ پہ میں نے انتہائی خوبصورت مخلوق کو بھیجا جسے میں انسان کہتا ہوں اور اس کے علاوہ رزق طہار قسم کا زندگی میں بہت انسان نے کرییکشن کی وہ سب چیزیں تھیں اور جب ہم یہ سب کچھ بتا چکے ہوں گے تو اللہ تعالی کہے گا کہ ہاں یہ بتاؤ جو چمچ کا شہد تھا وہ کہاں ہے اور اگر اس وقت چمچ خالی ہوگی انسان کی یعنی اس کی روح ڈیمج ہو چکی ہوگی اس سے اپنی روح کا خیال نہیں رکھا ہوگا تو وہ بہت قدرت کے سامنے شرمندہ ہوگا اور اس سے الٹ اگر کچھا جائے گا کہ تُو نے دنیا میں کیا دیکھا بندہ یہ کہے گا یا پروردگار میں تو اپنے ہجرے سے بار ہی نکلا میں تو اپنی درگاہ کے اندر ہی رہا میں اپنے مندر اپنی مسجد اپنے گردوارے میں بیٹھا رہا اور میں نے ساری زندگی وہاں پہ گزار دے بس میں اس چمچ کی حفاظت کرتا رہا اور میں نے اس شہد کو گرنے نہیں دیا تو پروردگار پھر کہے گا کہ یا تُو بڑا نالائک آدمی اگر میں نے تم سے صرف اس شہد کی حفاظت ہی کروانی تھی تو پھر تمہیں اس محل میں بھیجنے کی مجھے کیا ضرورت تھے مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں تمہیں دنیا میں پجھواتا بس تم بیٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پہ اور شہد کی حفاظت کرتے رہتے ہیں شہد کی حفاظت کرنا تو کوئی کمال نہیں صرف اپنی روح کو بچانا تو کوئی کمال نہیں اصل کمال یہ ہے کہ انسان کی چمچ میں سے شہد بھی نہیں گرنی چاہیے اور وہ سارا پیلس بھی دیکھے ساری دنیا بھی دیکھے دوستو میرا آپ سے آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ زندگی میں جو چاہیں کریں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کریں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں کریں آپ سپورٹس کرنا چاہتے ہیں کریں آپ دولت کٹھی کرنا چاہتے ہیں کریں آپ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ اقتدار پہ پہنچنا چاہتے ہیں آپ ضرور اقتدار پہ پہنچیں آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں ضرور مشہور ہوں آپ نامور ہونا چاہتے ہیں ضرور ہو لیکن ساتھ ہی آپ نے اس چمچ کی شہد کا خیال بھی رکھنا ہے اسے بھی نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ میرا یہ بھی مشروع ہے کہ صرف یہ کمال نہیں ہے کہ آپ اپنی روح کو بچاتے رہیں آپ نے اس محل کو بھی دیکھنا ہے اس دنیا کو بھی دیکھنا ہے لہذا پروردگار آپ سے دونوں سوال کرے گا کہ تم نے میری دنیا میں کیا دیکھا تھا اور اس کے بعد سوال کرے گا کیا تم نے اپنی چمچ کی جو شہد تھی اس کو ضائع تو نہیں کیا تو دونوں سوال ہیں لہذا کمال یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو نبھا جائیں جو شخص ان دونوں کو نبھا جاتا ہے صرف اور صرف اسی شخص کو انسان کہلانے کا حق ہے پاکی سب ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کچھ جانور بن کے رہ جاتے ہیں کچھ اپنے آپ کو ولی کہتے رہتے ہیں لیکن دونوں حضورے ہوتے ہیں مکمل انسان بننا چاہتے ہیں تو اس چمچ اور اس کی شہد کا خیال رکھیں اور ساتھ اللہ کی بنائیویں پوری دنیا کو دیکھیں یہی انسانیت ہے یہی شرف انسانیت ہے ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ کا کورس سترہ جون سے سٹارٹ ہوگا اس کے دو حصے ہوں گے اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس میں آپ اپنا کیریئر کیسے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جاب میں کس قسم کا کیریئر آپ کو سوٹ کرے گا ہم اس کورس میں آپ کو یہ بتائیں گے آپ ان نمبرز پر آپ تک کر کے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں